مجھے یاد آیا کہ چاولوں کے کبھی دانے نہیں دیکھے جاتے ہو محبت تو گھرانے نہیں دیکھے جاتے دل سے محسوس کرو ہم کو زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے دل سے محسوس کرو ہم کو زمانے والوں ہم فقیروں کے خزانے نہیں دیکھے جاتے ایسے ایسے لوگ صاحب دیوان شاعر کی بھی ممبر نور پر تشریف فرما ہے وہ بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لئے ایک دم تیار بیٹے ہوئے ہیں یہ شورہ حضرات حضرت مولانا برقات صاحب کی بلا آفاقی مجددی حضرت مولانا احمد صحیح صاحب کی بلا آفاقی مجددی اور شورہ حضرات ممبر نور پر علماء اکرام جن کی وجہ سے آج ہمیں حضرت حسان ابن ثابت انساری کی سنت ادا کرنے کا موقع میں لہا ہے جن کی وجہ سے سنت حضرت عویسے کرنی کی بہار یہاں پر تقسیم ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے مدینہ شریف سے جو ہوائیں مس ہو کر کے آتی ہیں اسے بوسہ دینے میں ہمیں اور آپ کو آسانی ہو رہی ہیں ڈاکٹر عبداللہیم مالے گاوی نے کہا تھا اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کی بس شیر سن کر کے سبحان اللہ کہا جاتا ہے اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کی بس یہ نکلے حرف عرش پہ پہنچی دعا کی بس اتنے بڑے نبی کا وسیلہ دیا کی بس یہ نکلے حرف عرش پہ پہنچی دعا کی بس لکھا ہوا تھا میرے جنازے پہ یا رسول وہ چل رہی تھی قبر میں تھنڈی ہوا کی بس لکھا ہوا تھا میرے جنازے پہ یا رسول وہ چل رہی تھی قبر میں تھنڈی ہوا کی بس اب اسی سے منسطلق کر کے یہ شیر بھی تنے کہ رزوان بولے رزوان کاؤں نہیں یہ جنت کے دروگہ ہے تو جن کی جن کی ملاقات حضرتِ رزوان سے ہونے والی ہے وہ بولیں گے سبحان اللہ لکھا ہوا تھا میرے جنازے پہ یا رسول وہ چل رہی تھی قبر میں تھنڈی ہوا کی بس رزوان بولے مجھ سے کی شجرہ بتائیے رزوان بولے مجھ سے کی شجرہ بتائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کی بس رزوان بولے مجھ سے کی شجرہ بتائیے رزوان بولے مجھ سے کی شجرہ بتائیے میں نے کہا حضور کی امت کہا کی بس یہ کون ہیں یہی تو رسول کریم ہیں جن کو نبی بنا کے خدا نے کہا کی بس بس یا مصطفیٰ کا نعرہ لگانے کی دیر تھی بے نور قبر میں اتنا اجالہ ہوا کی بس بے نور قبر میں اتنا اجالہ ہوا کی بس آئیے حضرات یا رسول اللہ حضرات جب کوئی شخص بڑی دیر کے بعد تو کوئی ساتھی مراجی ہمارا دست بازو بنے نعرہ لگائے آپ لوگ تو پیچھے مل کر ایسا دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا کوئی جننات نعرہ لگا رہا ہو تھوڑا بیداری کا ثبوت فرام کریں آپ حضرات بیداری کے ثبوت فرام کریں جب کوئی نعرہ لگائے اس کی آواز سے آواز ملا کر کے نعرہ لگائے کریں یہ بس کی سرزمین جب پرتاب گل پہوستی ہے تو ڈاکٹر مکرم نے غالباً کہا تھا کہ ایک کرنگارِ حیرہ سے ایسی لہرائی کی بس ایک کرنگارِ حیرہ سے ایسی لہرائی کی بس سارے عالم کے لیے ایسی کتاب آئی کی بس ایک کرنگارِ حرہ سے ایسی لہرائی کی بس سارے عالم کے لیے ایسی کتاب آئی کی بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کی بس جانبے دوزک فرشتے لے چلے تھے جب مجھے گمبدِ خضرہ سے پوراً یہ صدا آئی کی بس گمبدِ خضرہ سے پوراً یہ صدا آئی کی بس خضرات آئیے بلا تعفیر تمہید ملابی اچھائی ہیں آپ کی زندگی کے اندر جو ہے پنہا کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جز سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کا ایک ایک حرف یقیناً صبحِ قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور قیامت تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنے لوگ بھی خرب حاصل کریں گے اس کی بارگاہ کے خصوصی انعام کے مستحق ہوں گے ان سب کی زندگی کے اندر سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کا عقص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی خوبصورتی ضرور موجود ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا خوبصورت معاملہ تھا توقل علی اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ رب العزت پر جو بھروسہ کرے پروردگارِ عالم پر جو توقل کرے فَهُوَ حَسْ بُهُو تو اللہ رب العزت کی ذات اس کی زندگی کے مشکل سے مشکل ترین لمحات کے اندر بھی اس کے لئے کافی ہے اور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جس طرح کا توقل کا مظاہرہ کیا ہے خدا کی قسم پوری عالم انسانیت کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا نغمہ بلند کیا سب کے سب دشمن ہو گئے خونی رشتے جانی دشمن بنتے ہوئے نظر آئے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر فرمایا کہ ہم جس کی دین کی تبلیغ کے لیے اس کاٹے بھرے راستے پر اپنے قدموں کو اٹھائے جا رہے ہیں وہی ذات ہر لمحہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے اور آپ دیکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے کٹھن دور سے گزر کر مکت المکرمہ کو چھوڑ کر مدینے میں ضرور جانا پڑا لیکن مدینِ طیبہ میں آنے کے بعد فر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کا وہ شامیان آتا فرمایا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ کامیابیوں کے راستے پر گامزن ہوتا ہوا نظر آیا اور صرف چند سالوں کے اندر مدینہ بھی حضور کے ہاتھوں میں ہے مکہ بھی حضور کے ہاتھوں میں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی ظاہری زندگی کو خیر بات کہہ رہے تھے اس وقت تک عالمِ عرب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نگر ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں بھی بڑی آسان زندگیاں نہیں تھیں بلکہ ان کی زندگی بھی بڑی کٹھن زندگی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی خلافت کا ابتدائی زمانہ ہر طرف ارتداد ہے ہر طرف دین محمد کو مٹانے کی بات کی جا رہی ہے ہر طرف قرآن کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایسے عالم میں کسی نے آ کر کہا کہ امیر المومنین جو لشکر آپ روانہ کر رہے ہیں اس کو مدینہ بھلا لیجئے ضرورت پڑے گی مدینہ کے اندر کیونکہ مدینہ کے قرب و جوار کے اندر ارتداد کا زہر بڑی تیزی کے ساتھ فیر رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی توقل کا مظاہرہ کیا ہے جس توقل کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں دوزانوں بیٹھ کر آپ نے سیکھا تھا آپ نے کہا کہ مدینہ کے کتے مدینہ کے عورتوں کے پنڈلیاں پکڑ کر مدینہ کے گلیوں کے اندر گھسیٹیں یہ اس بات کو صدیق تو گوارہ کر سکتا ہے لیکن جس لشکر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سروانہ کیا ہے صدیق کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس لشکر کو آپ پر بلا سکے یہ سیدنا صدیق اکبر کا توقل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر امت کو لگا دیا ہے اس راستے سے امت کو ہٹانے کے بجائے اس راستے پر امت کو گامزن بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ذات اور اپنی باتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی ذات پر توقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں آپ دیکھیں کہ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا ایک وقت آیا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات مخدسہ ہر طرف یہ آوازیں گوج رہی ہیں کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے اور پھر اس کے بعد اسی رو میں بہت بڑے بڑے لوگ جو حکومت کے دباؤ میں بہتے ہوئے جب نظر آئے ہیں تو اللہ کا وہ بندہ اللہ رب العزت کی حقیقی انعامات کا مستحق وہ بندہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں کی آواز اگرچہ کچھ ہو لیکن ہماری زبان سے وہی بات دکھ لے گی جس بات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نور موجود ہے اور آپ نے کہا کہ دنیا جو چاہے کہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ القرآن و کلام اللہ و لیسا بے مخلوق کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے کیونکہ قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی یہ اللہ کی صفت ہے جس طریقے سے اللہ کی ذات قدیم ہے اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی قدیم ہے اور آپ نے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسلام کے اس نظریے کو رکھا ہے اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کی کہ ہماری مخالفت کون کرتا ہے ہماری جان کا دشمن کون بنا ہوا ہے اور پھر اس پاداش میں آپ کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کوڑے بھی لگائے گئے لیکن اس کے باوجود حضرت امام احمد بن حمبل نضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں اٹھایا بلکہ اپنی بات پر قائم رہے اور اللہ کی ذات پر اللہ رب العزت کی رحمتوں پر اللہ رب العزت کی انعامات پر توکل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکارتے رہے اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ شہادت کی راستے سے اسے ضرور گزرے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کے نظریے کو صبح قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی اور آج بھی روح زمین کے اندر کوئی بھی معمونی بات کرنے والا نظر نہیں آتا اگر کسی کی زبان کرتی ہے تو اس کی زبان سے صرف امام احمد ابن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکالے ہوئے وہ کلمات آج لوگوں کی زبانوں سے ظاہر ہوتے ہیں کل قرآن و کلام اللہ و لئی سب مخلوق تو قرآن اللہ کا کلام و مخلوق نہیں ہے عزیزان منت اسی طریقے سے آپ گزرتے چلے جائیے کہ ہندوستان کے سرزمین پر آئیں کہ جس دور کے اندر اکبر کی طرف سے فتنے پھیلائے گئے ہندو مسلم کا فرق مٹا دیا گیا اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی ان ساری دیواروں کو جب گھرایا گیا اور کہا گیا کہ سارے مذاہب کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی بات ضرور ہے لیکن کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیار اچاؤ ایک دوسرے کے ساتھ زندگیاں گزارو یہ ساری جو مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے درمیان تفریق ان سب کو مٹا دو تو اس وقت سرہن کی سرزمین پر ایک ذات اٹھی تھی اور اس ذات کو دنیا امام ربانی مجدد الفیسانی سبحان رہا سبحان رہا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسلام مقالب جو نظریہ ہے اس نظریہ کے حاملین کتنے طاقتور ہیں کتنے مضبوط ہیں ان کی طاقت کیا ہے ان کے پاس دولت کتنی ہے ان ساری چیزوں کی طرف آپ نے نظر نہیں کی آپ کی نظر میں صرف ایک بات تھی کہ ہمیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا ہے حضور کی فکر کو عام کرنا ہے اور ہندوستان اور بیرونِ ہند کے اندر ہمیں وہ دین لانا ہے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور آپ نے ہزار مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے اکبر کی فکر کے سینے پر چڑھ کر آپ نے اسلام کی عظمت کا پرچم نصب کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اسلام الگ ہے دیگر مذاہب الگ ہیں اسلام حق ہے اور اسلام کے مقابلے میں جتنے مذاہب ہیں یہ سارے کے سارے مذاہب اس لائق نہیں کہ انسانیت اس کو قبول کر سکے اور پھر آپ نے اس تحریک کو آگے بڑھایا ہے تو آگے دنیا کے اندر امامِ ربانی مجدد الفیسانی شیخ خیمت سرہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نظریات کو ماننے والے کسرت کے ساتھ ملتے ہیں لیکن اکبر کی فکر سے آراستہ لوگ آج دنیا کے اندر ناپید ہو چکے ہیں ان کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا عزیزان محترم ہمیں کچھ ایسے ہی نقشہ ادھر ماضی قریب کے اندر کنوج کے سرزمین اندر بھی نظر آیا وہ کنوج کے سرزمین جہاں پر علم و آگہی کا کوئی ایسا قلعہ اور کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں ہند اور بیرون ہند کے لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر تعلیمِ علومِ نبوغت سے آراستہ کر سکیں حضرت سیدنا حضور عارفِ باللہ حضرت امامِ نقشبند شیخ عیمد رضا خان نقشبندی دامت برقاتہ من قصیہ کے اشارے پر حضور بحرالعفان اللہ ما مفتی آفاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس سرزمین کے اوپر تشریف لائے اور جس وقت میں وہ آئے تھے وہ قنوج کے سرزمین آج کی قنوج کے سرزمین نہیں تھیں بلکہ اس وقت کی سرزمین وہ نواب صدیق حضرت بھوالی قنوجی والی سرزمین تھیں جب آپ آئے تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے گردوں پیش میں بیٹھنے والے لوگ کتنے مضبوط لوگ ہیں آپ نے آنے سے پہلے کسی لشکر کا مطالبہ نہیں کیا ہے بلکہ شیخ کی بات سنی اور شیخ کی بات پر مست ہو کر انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اس سرزمین کو اپنا بسیرہ بنایا اور یہاں سے آ کر آپ نے ایک چبترے سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا ہے ایک چبترے سے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور وہاں سے وہ سلسلہ جو آگے بڑھا ہے جیسے ہی اللہ کے ایک نیک بندے نے اللہ رب العزت کی عظمت پروردگار عالم کے دین کی شما روشن کی ہے چہار دانگے عالم سے پروانے اس شما کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے جس کام کی ابتداء ایک ٹوٹے پوٹے چبترے سے شروع ہوئی تھی اس کام کو آج کیا رنگل گیا ہے آج ہر سنی مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کتنے بڑے رقبے پر الجامتال احمدیہ سنیہ جیسا عظیم دارہ جہاں اہل سنت و جماعت کے طالبان علوم نبوت اس بات کی تمنہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی کے اندر یہ سعادت ملیں جامتال احمدیہ سنیہ کے اندر جا کر تعلیم حاصل کریں تو ضرور اس بات کی وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عزیز آنے ملت حضور بحر العرفان رحمتاللہ تعالی علیہ کی زندگی کا بھی جو سفر ہے وہ سفر بڑا آسان سفر نہیں تھا یہ بہت مشکل سفر ہے آج دین کا کام کرنے والے دین کا کام انجام دینے والے قبلیق کی راہ پر اپنے قدموں کو تھکانے والے جو لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ ایک چھوٹی سی تنظیم بنا کر اس کو زندہ رکھنا اس کو جو ہے برقرار رکھنا یہ کس قدر مشکل کام ہے لیکن آپ تنہے تنہا اس سرزمین پڑھاتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی بے مثال علمی صلاحیت اور اپنی روحانی قوت کی بنیاد پر اس سرزمین کو علم و فن کا علم و آدہی کا مرکز و مہور بنا کر چھوڑ دیتے ہیں حضرتان اللہ سبحانہ سیدنا حضور بحر الرفان سبحان اللہ علیہ کی زندگی یقینا سیکھنے والی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی سے ہر کسی دعائی کو ہر کسی مبلک کو جتنا کچھ ہو سکے اسے ضرور سیکھنا چاہیے حضور بحر الرفان نے سب توقل کا مزارہ نہیں کیا اس رام میں آپ نے مروجہ سارے طریقوں کو ترک کیا ہے اور ان طریقوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے جو طریقہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ سے ہمیں ملتا ہے وہ طریقہ کیا وہ طریقہ یہ کہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو توازو اور منکسر المزاج پیش کرنا یہ سے کتنا حضور بحر الرفان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خصوصی وصفے ہے یہ وہی وصفے ہے جس وصفے کی بنیاد پر کبھی عرب کے پتھر دل لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ وہی وصفے ہے جس وصفے کی بنیاد پر کبھی افریقہ کے پتھر دل لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا یہ وہی وصفے ہے جس وصفے کی بنیاد پر جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام قبول والا ہوا وہ ہے توازو اور ان کے ساری ہر آنے والے کو اپنا سمجھنا ہر آنے والے پر پیار مٹانا ہر آنے والے کو قبول کرنا ہر آنے والے کے دردے کو سننا اور اس کے درد پر جو ہے اس کی درمانی کرنا اس کے کام آنا یہ سگیتہ حضور بحر الرفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زندگی کے اندر یہ کام کر کے دکھایا سبحان اللہ سادگی تو ایسی کہ خدا کی قضم اس سادگی پر ہم قربان جائیں کہ کسی جگہ جلسے میں کہتے ہیں یہ بڑی مشہور بات ہے حضور بحر الرفان کی جب بھی بات آتی ہے یہ بات ضرور بیان کرنی چاہیے اور اس بات کو ضرور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے کیونکہ اس وقت بیعتو اشاعت کے اندر اور پیری مریدی کے اندر جو ایک طریقہ پیدا ہو گیا ہے کہ مریدوں کو دور رکھا جائے مریدوں کو دھتکارا جائے مریدوں کو اپنے پاس نہ پٹکنے جیا جائے ان ساری چیزوں کو ختم کر کے حضور بحر الرفان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے طریقہ کار کو آپ کے انداز کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی ضرورت ہے آپ آئے پروگرام کے اندر اور پروگرام کے اندر آنے کے بعد آپ سفر کی صعوبت کی وجہ سے آپ کا جو کپڑا تھا وہ تھوڑا سا میلہ ہو گیا تھا لوگ آئے نیا کپڑا لے کر کہا کہ حضور آپ یہ کپڑا پہن کر اسٹیج پر آئیے یہ کپڑا زیبے تن کر کے آپ اسٹیج پر آئیے حضور بحر الرفان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا بات کہیے خدا کی قسم اس بات کو سنتے جاؤ اور حضور بحر الرفان کی زندگی پر رشک کرتے جاؤ آپ نے فرمایا کہ تمہارا اسٹیج اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑھ کر نہیں ہے ہم اس کپڑے کو پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہیں خدا کی بارگاہ میں روک ہو سکتا کر سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کپڑا پہن کر چلے جائیں اور تمہارے اسٹیج کے اوپر جو ہے یہ کپڑا ہم پہن کر نہ جا سکیں سنو اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو نہ صحیح لیکن اس کپڑے پر ہی میں تمہارے اسٹیج پر آؤں گا اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ماننا پڑا اور حضور بحر العرفان رحمت اللہ تعالیٰ کہ زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں ہم نے تو کم دیکھا ہم نے تو چند راتے دیکھی ہیں چندے جو ہے دن کے چندے جو ہے ساتھے دیکھی ہیں لیکن حضور بحر العرفان رحمت اللہ تعالیٰ کی پوری زندگی آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے ان کی زندگی سے سبق حاصل کرتے ہوئے دین کے جو ضروری امور ہیں ان ضروری امور کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دو فرض نمازیں روزے حج زکاة جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کو اپنے سینے سے لگاؤ یقیناً یہ چیزیں حضور بحر العرفان رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا نظرانہ کے حیث تکتی ہیں ان چیزوں کو قبول کر لیا ان چیزوں کو زندگی کے اندر جگہ دے دی تو حضور بحر العرفان کی روح قبر کے اندر تھنڈک محسوس کرتے ہوئے نظر آئے گی کہ ہم نے ایک پیغام جب آم کیا ہے تو اس پیغام پر ہمارے ماننے والوں نے اپنا سر دھرا اور جن باتوں کو ہم نے عام سے عام تر کیا ہے وہ باتیں آج بھی ہمارے ماننے والوں کے دربیاں نظر آتی ہیں اس لئے عزیزان ملت پرس بحر العرفان میں آنے والے جملہ ظاہرین آف حضرات اسلام کے جو بنیادی اور ضروری امور ہیں ان ضروری امور تو پھر زندگی کے اندر ضرور جگہ دیں قوت عشقے سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے اور کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوحو قلم تیرے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ